تو ویڈیو بنانے سے پہلے میں کچھ بات کروں گا جب یہ پانی آپ کبوتر کو پلائیں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے جب چکناؤں آپ روٹی کا کبوتر کو ڈالیں گے جو میں نے مثالے کا چکناؤں بتایا ہے وہ چکناؤں جب آپ ڈالیں گے کبوتر کو انشاءاللہ اس کے بعد آپ یہ پانی پلائیں گے پانی اور چکناؤں دونوں چیز آپ کے اوپر ہیں یہ دو پانی لگیں گے چکناؤں ہفتے میں دو سے تین لگا دیں کبوتر کو خالی نہ ہونے دیں اور ایک چیز آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے مین بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں چکناؤں جب آپ ڈالیں گے تو باجرہ کبوتر کا کم کرنا ہے کہ پورا رکھنا ہے یہ سوال سب بھائیوں کا ہوتا ہے تو میں یہ سوال کا جواب ادھر کلیئر کر دوں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کبوتر کو جب ہم دانا اور چکناؤں برابر دے رہے ہیں تو کبوتر ہمارے آواز پہ ہے برابر ہمارا کام کر رہا ہے کبوتر تو اوکے اگر کبوتر اور ہو کے ہاتھ سے باہر نکل رہا ہے کبوتر بگر رہا ہے تو آپ نے پھر دانا تھوڑا کم کرنا ہے جب چکناؤں دینا ہے اگر کوئی ایسی کمپلین کبوتر پہ نہیں ہے تو آپ نے کبوتر کو چکناؤں دینے کے بعد باجرہ کم نہیں کرنا ہے کبوتر کا تو چلیں میں نے کلیئر کر دیا ہے اور ایک بات کہتا ہوں اس چینل کے نیچے ایک لنک ہوگی وہ میرے پرانے چینل کی ہے کبوتر کیر ٹپس کی انشاءاللہ آپ اس پہ بھی جائیں تو اس پہ بھی میں کبوتر کے کھیلپانی اپلوڈ کروں گا اور اس چینل کو بھی آپ اسکرائب کریں آپ بھائیوں کی انشاءاللہ ضرورت ہے کہ آپ اس چینل کو بھی بت ریکھیں گے اور اس چینل کو بھی آپ اس طرح سے پیار دیں گے جسے اس چینل پہ آپ نے بھائیوں نے انشاءاللہ کبوتر اڑائیں اور بہت اچھا لگ آپ بھائیوں نے کمنٹ بھی کیا جواب نہیں دے سکتا ہوں میں کیوں کام پہ ہوتا ہوں تو معذرت تو چلیں لنک اس کے نیچے ہوگی اس چینل پہ آپ جانا تو چلیں ویڈیو بھی ویڈیو شروع کرتے ویڈیو بنتی ہے ویڈیو پوری شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اور یہ بہت فیدے مند پانی ہے آپ کے بہت کام آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایورس امید ہوگی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو ایورس آج ایک پانی بنا رہا ہوں تو اس طریقے سے کل میں نے مسالہ اپلوڈ کیا تھا تو اس کے بعد آپ وہ مسالہ کھیلیں روٹی کے ٹکناو میں اور یہ پانی اس کبوتر پہ استعمال کریں تو دیکھیں کبوتر کی پرکت دیکھنا اور کبوتر کا چلنا دیکھنا پھر آپ کہیں گے واقعی میں کبوتر چلا ہے اور مزہ آگیا دیکھ کر گرمی میں اس موسم میں کھیلنے کا پانی ہے سب سے پہلے ہم لیں گے پانی پانی آپ نے لے لیا پانی آپ نے لینا ہے ایک پاؤ پانی ایک پاؤ لے لیں یا آدھا کلو لے لیں آپ کے اوپر ہے جتنے آپ کے کبوتر پانی پیتے ہوں اس سال توڑ پہ آپ کے کبوتر پچاس کبوتر ایک کلو پانی پی رہے ہوں یا آدھا کلو پانی پی رہے ہوں وہ کبودر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا پانی پیتا ہے کتنی پٹایا پر کتنا پانی پیتا ہے کم پٹایا پر کم پانی پیتا ہے تو اس حاف کتاب ہوتا ہے آپ دیکھ لینا کبودر اڑھانے پر آپ لے لینا ہے کاسنی یہ کاسنی ہے تو آپ کو ایسے اندازہ نہیں ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چمچ دیکھ لیں یہ چمچ تو یہ چمچ آپ نے اس طریقے سے بھر کر کاسنی کا بھر کر آپ نے اس پانی میں شامل کر دینا ہے آپ نے اس پانی میں شامل کر دیا اب اس پانی کو آپ نے رات کو بنانا ہے اور رات کو بنا کر رکھ دینا ہے دوسرے دن صبح کبودر کو پلانا ہے پلانے سے پہلے آپ نے اسے چھاننا ہے صحیح ہے اب یہ چیز اس میں میں نے مکس کر لیا آپ نے دیکھ لیا ایک چیز یہ ہو گئی ہے اس پانی میں تو آپ نے اب کیا کرنا ہے آگے جو سمان اس میں مکس کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے کبودر بہت لمبی نکل جائے گا اور بہت ہی کبودر پلہ بھی کرے گا پتھر اس پر رکھ لیں پانی چھاننے کے بعد جب پانی چھان لیں کاسنی اس میں سے کچھرا جو ہے وہ نکال لیں اس کی تاثیر جو ہے اس پانی میں شامل ہو جائے گی یہ نکال کے آپ پھیک دیں اور یہ جو ہے پتھر یا اگر آپ کو بس ٹائم نہیں ہے تو ایک اور طریقہ بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں یہ دیکھیں تھوڑی ایک چمچ کاسنی اس طریقے سے پتھر کے اوپر رکھ لیں صحیح ہے ایک چمچ کے برابر اگر آپ کو بس ٹائم نہ ہو اسی ٹائم اگر آپ کو بنانا ہے امرجنسی میں تو یہ دیکھیں یہ پتھر کی مدد سے آپ نے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ جو ہے کاسنی کو نسل دیں یہ بھی ایک طریقہ ہے اگر آپ کے پاس اگر یہ طریقہ ہو تو یہ کریں یا وہ طریقہ کر سکتے ہیں تو وہ طریقہ کریں دونوں آپ کے لئے ایک ہی کام کریں گے تو دیکھیں اس طریقے سے میں نے آپ کو دونوں طریقے بتا دی ہیں اب پانی میں آپ کے سامنے اس کارکٹر ہے وہ شامل ہو چکا ہے تب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کاسنی کا پانی کے بعد آپ نے ایک چنے کے برابر مصری آپ نے اس پانی میں چھوڑ دینی ہے یا پھر اس پتھر پر گز دینی ہے وہ آپ کے اوپر ہے چھوڑ دیئے اس پانی میں آپ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اندر چار دانے دکھنی مرچ کے چار دانے دکھنی مرچ کے آپ نے اس کے اوپر اس طریقے سے یہ مصر دینے ہیں یہ میں نے چار دانے اس کے اوپر مصر دیئے ہیں اور تین دانے کالی مرچ تین دانے کالی مرچ کے آپ نے رکھنے ہیں اس کے اوپر اور وہ بھی آپ نے اس میں مصر دینے ہیں یہ میں نے اس کے لئے رکھایا کیونکہ کبوتر میں کلن نہیں ہوتا ہے کبوتر اٹھتا نہیں ہے اکثر تنگ کرتا ہے دکھے دینے پڑتے ہیں تو اس کے لئے میں یہ رکھا رہا ہوں اور اپنے کبوتر پہ میں اب کوئی کھیل نہیں کھیل رہا کیونکہ گرمی کے لئے تیار نہیں کیا گیا کبوتر کے بھائی اپنے اڑا رہے ہیں وہ تو اپنے کبوتر پہ کھیل سکتے ہیں اور میں لڑائیا جو ہے بہت نظیق چل رہی ہے تو بھائی کے ویڈیو میں آپ نے دیکھی ہوگی تو اس کے لئے ہم اتنے کھیل کبوتر پہ نہیں کھیلتے ہیں لیکن یہ سارے کھیل ہم نے ایک ٹائم پہ اپنے کبوتر پہ کھیلے ہوئے ہیں اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کب کھیلیں گے آپ کے سامنے آئے گا آپ کو خود ہی سمجھا جائے گی کہ کبوتر ہم نے کھیل ہے اور کبوتر نے مزا بھی کیا تو یہ دیکھیں یہ اس میں شامل ہو جائے گا تو گرمی کے کھیل ہے گرمی کا تو آپ نے کیا کرنا اسی طریقے سے چار دانے سبز الائچی کے کھول کر اس طریقے سے یہ خراب ہے آپ نے ثابت بھری والی لے لینی ہے اس میں بیج نہیں ہے خالی خالی پڑے میں تو خراب ہے میں نے پاس صاف نہیں ہے تو چار دانے آپ نے اس طریقے سے میں لے آؤں گا بعد میں آپ بھائیوں کو پہلے کی ویڈیو میں نے دکھایا ہوا ہے اس طریقے سے کالے دانیں نکلیں گے سبز الائچی کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے اور آپ نے اس بھی تو اسے بھی آپ نے اس طریقے سے جو ہے سبز الائچی کو بھی اس میں حل کر دینا ہے تو دیکھیں اچھے طریقے سے اس کا بھی حل ہو چکا ہے تو آپ نے اب یہ چیزیں جو ہیں اس میں حل کر دی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہو سکتے ہیں ps2 اس کے پیداو 4 بہدام لے لیں اپر کے اوپر ہے کبوتر بتایا souha جسا یہ توانے کمزور لگ رہا ہے تو انااااا ہے بھی گے ہو چھے گھنٹے بھی گے ہو چار بہدام آپ نے اس соб Pig 술وہ نکل اس طریقے سے ہلکے ہاتھ سے تیز ہاتھ سے مید کسنا اس طریقے سے اس طریقے سے آپ نے جو ہے چار ویدام جو ہے وہ آپ گفتیں گبوتر پہ اگر کبوتر آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ کبوتر خالی ہے کمزور ہے تو چار ویدام اگر خالی لگ رہا ہو تو اس میں ویدام بھی گفتنے ہیں چار ایک اور کیا کرنا ہے آپ نے چار ویدام کے بعد آپ نے لینا ہے ویدھارہ ویدھارہ کے آپ نے اس کے اندر پچاس گسے مال لینے ہیں وہ اس کے لئے کیونکہ یہ طاقت دے دے گی کبوتر میں طاقت ہوگی تو کبوتر بھی کام کرے گا اگر طاقت نہیں ہے تو کبوتر کیا کام کرے گا زور ازمائی کرتے رہو گے کبوتر جو ہے وہ کام ہی نہیں کرے گا تو اس کے لئے تھوڑی سی اس میں پچاس گسے ویدھارہ کے اور چار ویدام گس دینا اگر آپ کو لگی کہ آپ کا کبوتر مستی بہت زیادہ کر رہا ہے تو پھر بھی دو ویدام گس نہ اور اس کے جو ہے پھر بھی پچاس گسے اس میں رہنے دینا کیونکہ موسم تھوڑا مستی گا ہے کبوتر مستی کرتا ہے تو یہ آپ مت سوچیں گے کبوتر مستی کر رہا ہے تو میں اسے بیدام اور ویدھارہ نہ دوں اس کھیل میں ضرورت ہے اس کی آپ نے ڈالنا ضرور ہے اس پانی میں ملیٹھی لے لیں ملیٹھی اس کا اوپر ایک کچھرہ اٹھا کر بلکہ صاف ملیٹھی کے آپ نے اس کے اندر پچاس گسے اس طریقے سے ملیٹھی کے لگا دینے ہیں اور کوشش کریں جب جیس گس رہے ہو تو اس کا ارک جو ہے اس پانی میں ضرور شامل ہونا چاہیے جس طریقے سے ابھی آپ دیکھ رہوں گے اگر موبائل آپ کو دکھا رہا ہو تو اس کا ارک جو ہے اس پانی میں شامل ہو رہا ہے دیکھیں آپ کیسے اس کا ارک جو ہے پانی میں شامل ہوتا جا رہا ہے موبائل آپ کو اگر دکھائے تو نظریک سے تو دیکھیں جس طریقے سے اس کا ارک جو ہے وہ اس میں شامل ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے پچاس گسے ملیٹھی کے اس میں مار لینے ہیں اگر کبوتر میں مستی ہو تو آپ نے نرک چور کے اس میں دس سے پندرہ گسے نرک چور کے مارنے ہیں اگر کبوتر مستی نہ کر رہا ہو تو اسے پھر آپ نے اس میں استعمال نہیں کرنا ہے اگر کبوتر گونج رہا ہو مستی زادی کر رہا ہو تو پھر آپ اپنے کبوتر کے حساب سے اسے اس پانی میں استعمال کرنا ہے کیونکہ مثالے میں بھی آپ نے یہ کھیلا ہوا ہے پروٹی کے چکناؤں کے مثالے میں بھی یہ چیز آ چکی ہے اور اس پانی میں بھی آپ یہ استعمال کریں گے تو کبوتر خاموش ہو جائے گا اگر آپ کو لگے کہ میرا کبوتر مستی میں ہے تب ہی آپ نے اس کے اس میں دس سے بیس گسر بھی مار سکتے ہیں اگر کبوتر مستی میں نہ ہو چپ چاپ ہو تب آپ اس کے دس گسر مار لیں تب بھی بہتر رہ جائے گا کیونکہ کبوتر اسے جو ہے چپ رہ جائے گا اور کبوتر اسے آپ کا پھر وہ اچھا اڑے گا لیکن آپ نے روٹی کے چکناؤں دینے اور کبوتر کو خالی نہیں رکھنا ہے یہ کبوتر آگے جا کے گر جائے تو یہ جس سے بھی آپ نے کبوتر کو بچانا ہے تو یہ جس آپ نے ذہن میں رکھنا تو اس کے دس گسر زیادہ نہیں دس گسر بہت ہے کبوتر کے لیے اس کے لیے بہت ہوتے ہیں دس گسر تو یہ چیز آپ دیکھتے جائیں اس کے بعد یہ ہر ہے ہر دیکھ لیں بڑی ہر یہ ہر کے اس میں ہم مانیں گے پندرہ گسے اور اس کے لیے جب کبوتر کشتی لے کے پلٹ کے گھر پہ آ رہا ہو تو کافی بھائی کی یہ شکیت ہوتی ہے کبوتر آمد نہیں کرتا ہے اوپر سے آ کے گھول گھوم جاتا ہے گھوم کے پھر بیٹھتا ہے تو نیا کبوتر جو ہوتا ہے اوپر سے نکل جاتا ہے تو اس کے آپ نے اس میں صرف پندرہ گسے اس طریقے سے ہر کے پندرہ گسے آپ نے اس میں مار لینے ہیں پندرہ گسے ہڑ کے اس میں آپ لگا دیں اس طریقے سے گن کے لگانا زیادہ بھی مت کھیلنا تو پھر آپ دیکھیں جب کبوتر کشتی لے کے آئے گا آپ نے بس پانی کی چھال دکھانی ہے اور کبوتر کو بلانا ہے تو کبوتر ایسے بند ہو کے گھر پہ اترے گا اور انشاءاللہ جو کبوتر ہوگا سیدی کا وہ بھی دیکھنا کیسے اندر آ کے اترے گا آمبہ حلدی لے لینی ہے آمبہ حلدی آپ نے اس کے اندر تیس گسے آمبہ حلدی کے لگا دینے تیس گسے تاکہ کنڈے وغیرہ کبوتر کے کھول جائیں کبوتر کے بازو میں چربی عربی جو ہوتی ہے وہ پگل جاتی ہے لکل جاتی ہے کبوتر کا کنڈے ہلکے ہو جاتے ہیں کبوتر بھی وہ اچھا کام بھی کرتا ہے تو اس طریقے سے اس کے آپ نے پندرہ گسے زیادے نہیں بس پندرہ گسے پندرہ گسے آپ نے آمبہ حلدی کے اس میں شامل کر دینے بھیڑا لے لیں بھیڑا بھیڑا کے آپ نے اس کے اندر پندرہ گسے بھیڑا کے لگا رہے ہیں صرف پندرہ گسے زیادہ نہیں پندرہ گسے بھیڑا کے لگا دینے ہیں اس طریقے سے پندرہ گسے بھیڑا کے آپ نے اس پانی میں لگانے ہیں تو دیکھ لیں نا چیز آپ کو اچھی ملے اور اس کا پیلہ نکلے کالا سڑاوہ نہ نکلے براؤن کلر کا نہ نکلے خطائی کلر کا خراب پیلے پنکار کو تو یہ پانی آپ نے کبوتر کو دو دن تک پیلانا ہے صرف دو دن تک یہ پانی کنٹینیو کریں یہ پانی کنٹینیو کریں اور اسی کے ساتھ آپ میرا جو بتایا وہ مثالہ وہ کنٹینیو کریں اور پھر آپ کبوتر جو ہے جب یہ چیزیں لگ جائیں تو پھر آپ کبوتر کو اڑھائیں اور پھر کبوتر کو کہیں گے کبوتر جو ہے گھر پہ رک جائے کبوتر گھر پہ نہیں رکے گا کبوتر چلتا بنے گا اور ایسا نکلے گا آگے آپ خطبہ گیا کبوتر جا رہا ہے انشاءاللہ دیکھیں کبوتر کو ایک بات میں آپ کو بتا دوں خالی کبوتر جھلہ کبوتر وہ بھی گر جاتا ہے آگے جا کے اگر صحیح بھراؤہ کبوتر ہو برابر کبوتر ہو ہر چیز میں تو ہی کبوتر کام بھی کرتا ہے یہ پانی آپ نے کبوتر کو لگانا ہے اور اس پانی کے ساتھ آپ نے وہ روٹی کے چکناؤں دینے ہیں اور باجرہ جو ہے وہ کبوتر کو آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ جب چکناؤں دیتے ہو تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کبوتر میرا خالی ہو رہا ہے تو پھر آپ باجرہ جو ہے کبوتر کا کم مت کریں اگر آپ کو لگ رہا ہے کبوتر میرا بھر رہا ہے چکناؤں اور باجرہ دینے سے زیادہ کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے تو تب ہی آپ اس کبوتر کو باجرہ کم کر کے چکناؤں برابر کریں تو یہ ہوتا ہے اس طریقے کا گیم پورا کبوتر کے اوپر دیکھ کے کبوتر کو آگے کام بھی کرنا پڑتا ہے تو کھیل تو آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں میں نے دونوں مثالے کا بھی اور پانی کا بھی اب کبوتر جو ہے آپ کے اوپر ہے انشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا سب میں نے بتا دیا سب کل صحیح ہو چکا ہے پانی بن چکا ہے اور سب برابر ہو چکا ہے تو چلیں آپ یہ استعمال کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آباد رکھے مشکلوں سے دور رکھے انشاءاللہ آپ سب بھائیوں کے لئے میں دعا کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ اور یہ پانی جو ہے اسے چھان کے پڑھانا اللہ حافظ